اگر پولیس کی سی آئی اے ٹو شاکھا کو بڑی اہم کامیابی ملی ہے جلے میں سنیچنگ کا تنک مچانے والے سنیچرز گروہ کو سی آئی اے ٹو نے گرفتار کیا ہے اس گروہ میں دو لوگ ہیں اور ان کا ایک انہیں ساتھی کرنال جیل میں بند ہے چوری کی ہوئی بائیک پر کرتے تھے یہ لڑکے سنیچنگ سی آئی اے ٹو نے بائیک برامت کر لی ہے یہ سنیچرز سنیچنگ کی دو وارداتیں ابھی کی ہیں اور درزن بھر وارداتیں پہلے بھی کر چکے ہیں آج ان دونوں سنیچرز کو کوٹ میں پیش کر ریکوری کے لیے پولیس رمان پر لیا جائے گا جلے میں ہوئی سنیچنگ سنیچنگ کے سمبن میں سریمان پولیس ادھیک سکت یونہ نگر کے دوارہ ایک وشیس جمعہ رہی سی آئی اے ٹو کو دی گئی تھی اسی کے انترگرد جناب انیس کو چیکنگ کے دورا ہم نے دو آروپیوں کو دلتا کیا وہ چوری کی موٹر سائیکل لے کر سنیچنگ کی واردات کنگان دینے کے لیے گھوم رہے تھے جو خاص مقبر اور سندے کے دائرے میں آنے پہ ہم نے اس کو دلتا کیا جس کے پاس سے تیس آٹھ کو جارہ کھارا کو چوری کی ہوئی موٹر سائیکل برامت کی گئی اور انہوں نے پھر پوستاس میں بتایا کہ سترہ تاریخ کو انہوں نے یمنا نگر کے فرقپوری ایریے سے چین سنیچنگ کی اس کے بعد میں سولہ تاریخ کو بھی انہوں نے میلین سکول کے پاس سے چین سنیچنگ کی گئی تھی اسی دوران انہوں نے پوستاس میں دردر در چین سنیچنگ کی وارداتوں کو قبول کیا جیا ہے جو آج مانے کے عدالت میں بیس کر کے پولیس ریمانڈ پہ لیا جائے گا جن سے یہ برامت کی جائے گا یہ ایکلی میلہ جو جاتی ہے یا بچوں کے ساتھ ہوتی ہے ان کو آردات میں انجام دیتے ہیں پہلے یہ اسے ایریے کی تھوڑی ریکی کرتے ہیں اور جہاں جس جگہ پر میلہ ایکلی دیکھتی ہے وہیں پہ یہ پچھے سے جا جار کے پہلے ان سے راستہ پوچھتے ہیں کسی کے گھر کا یا کہیں جانے کا اور باتوں میں لگا جار کے ان کی چین سنیچنگ کر کے دور کرتے ہیں ابھی دو وارداتیں کی ہیں قبولی ہیں جس کے اندر آج پولیس ریمانڈ پہ لی جائے گے بہت شائی کل ہم نے ریتور کر لی ہے جلدی اور ریتوری بھی کر لی جائے گے ان کے ساتھ تیسرا جو واردات کرتا ہے وہ غبب نام کا لڑکا ہے جو کنڈری میں رہتا ہے جو کنڈری میں سنیچنگ کی واردات میں جلاد جیل کرنال میں بن ہے یہ ان کے ساتھ بھی مل کر کے وارداتیں کرتے ہیں ان دونوں آروپیوں میں پہلے بھی چوری کے اور گڑائی رگڑے کے لوٹ خسوٹ کے معاملے درد ہیں جو نیالے میں بچارہ دین ہیں یہ عادتاً اپرادی ہیں اور سمیہ کا نصہ کرتے ہیں اس نصے کی پورتی کے لیے یہ وارداتیں کرتے ہیں پوری کوشش سے ہماری تیجیلے کے اندرے سنیچنگ کو بلکل ختم کیا جائے تاکہ لوگ کامانوں شان سے رہ سکیں تاکہ لوگ کامانوں شان سے رہتی ہیں موسیقی